رمضان تجلّا وابتسما تغالل عبد اذا تنما ایک سوال یہ ہے کسی کہا تو ان کا کہ کبھی کبھی آپ پورے دن روضہ رکھتے ہیں افطار سے پہلے ماہواری شروع ہو جائے اس دن کے روضہ کا کیا ہوگا اس دن کا روضہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کوئی خاتون روضے سے ہیں سارا دن روضے سے رہی اگر افطار کے چند منت پہلے غروب شمس کے چند منت پہلے بھی اگر ان کا حید شروع ہو گیا ماہواری شروع ہو گئی تو روضہ ختم ہو جاتا ہے کیوں روضے کے توڑ دینے والی چیزوں میں سے حید اور نفاس بھی ہیں یعنی ایک عورت دن بھر اگر وہ ایک عورت روضے سے ہے رمضان کی حالت میں رمضان میں روضے کی حالت میں ہے اگر ولادت ہو گئی دن کے اندر روضے کی حالت میں تو ولادت ہوتے ہی اس کا عورتہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی خاتون روضے سے ہیں دن بھر اور غروب شمس کے پہلے پہلے ان کا پیرید شروع ہو گیا حید آنے لگا تو گرچہ آدھے گھنٹے پندرہ ہی منٹ باقی ہیں تو ان کا روضہ ٹوٹ جاتا ہے اس روضے کی انہیں قضا کرنے پڑے گی رمضان کے بعد اگلہ رمضان آنے کے پہلے پہلے انہیں چاہیے کہ جتنے روضے چھوٹے ہیں ان روضوں کی قضا کر لی جائے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھانے سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی چیز پینے سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان روضہ رکھ کے صبح اگر کھا لے گا جب بھی روضہ ٹوٹ جائے گا دو پہر کو کھایا گا جب بھی روضہ ٹوٹ جائے گا عشر کے بعد سورج گروب ہونے کے چند منٹ پہلے بھی اگر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روضہ ٹوٹ گیا اسی طرح سے اگر عورت دن بھر روضہ رکھی افطار سے کچھ پہلے بھی اگر اس کا حید شروع ہو گیا جب الادت ہو گئی تو اس کا روضہ ٹوٹ جاتا ہے ان روضوں کی اسے قضا کرنی پڑے گی نفسی بی تقوہا